ناظرین عمران خان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ انہیں ہرانہ موجودہ حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ہے چاہے طاقت اور حلقے بھی اس ٹولے کے ساتھ مل جائیں ان کا مقابلہ کسی طور ممکن نہیں دوستو اب جو اطلاعات زیر گردش ہیں وہ بڑی ہی ہران کن اور دلچسپ ہیں رپورٹس کا کہنا ہے کہ عمران خان سے امریکیوں نے معافی مانگ لی ہے جس کا دعویٰ اہم لیگی رہنوہ مشہد حسین سید بھی کر رہے ہیں دوسری طرح پاکستان کی معینہ صحافی اور تجزیہ کار وجہت خان نے بھی بڑا زبدس دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان اور امریکہ کے درمیان تمام معاملہ تیپ آ گئے جس کے نتیجے میں اب پی ڈی ایم کا بستر بھی گول ہونے لگا آج کس ویڈیو میں ہم بہت کچھ ایسا شیئر کرنے والے ہیں جو ابھی تک عوامی نظروں سے پوشیدہ ہے اور یہ سوالات بھی زیر بحث ہوں گے کہ کیا عمران خان اور امریکہ کے درمیان مصبت تعلقات بحال ہو گئے صحافی وجہت خان نے عمران خان سے متعلق کون سا بڑا انکشاف کر دیا شاید حسین نے عمران خان سے متعلق کیا کیا راز افشان کر دی ہیں کیا لیگی رہنوہ اپنی اس ہماکت کے باعث پارٹی سے برخواست کیے جانے والے ہیں کیا جی ایچ کیو عمران خان اور امریکہ کے درمیان روابط سے آگاہ ہیں آگے چل کر اس سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا اور یہ پوائنٹس بھی ڈسکس ہوں گے کہ خان کا ایک اور سیاسی باؤنسر سارے کی سارے پی ڈی ایم کلین بولڈ ہو گئے امریکہ کا پنڈی والوں سے بڑا مطالبہ خان کی سیاسی حکمت املیاں نون لی کو لے ڈوبیں ناظر صحافی وجہت حسین اور لیگی رہنوہ مشہد حسین سید نے خان صاحب سے متعلق جو انکشافات کیے ہیں اس نے ملکی سیاست میں نئی حلچل پیدا کر دی ہے اور اسلام آباد کا پنڈی والوں سے جو کنیکشن ہے اس کی حقیقت بھی آشکار ہو گئی ہے مشہد صاحب نے امران خان سے متعلق اپنی زبان تو کھول لی ہے لیکن اس کا ازالہ انہیں پارٹی سے نکل کر دینا پڑے گا اور اطلاعات بھی یہی ہیں ویڈیو میں یہ سوالات بھی اٹھائے جائیں گے کہ امران خان نے امریکہ کے علاوہ کن کن ممالک سے تعلقات بحال کر لیے ہیں کیا امران خان نے امریکہ سے معافی مانگی ہے کیا انٹرنیشنل اسٹیبشمنٹ نے بھی خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا کیا اسلام آباد کے فیصلے اب پنڈی میں ہوں گے ہم انکشافات سے بھرپور اس ویڈیو میں یہ پوائنٹس بھی ڈسکس کریں گے کہ خان کا اچھا وقت شروع ہو گیا پنڈی والوں نے کپتان کو کلین چٹ دے دی انٹرنیشنل اسٹیبشمنٹ خان کے شانہ بشانہ لیگی رہنما شاید حسین کے انکشافات پی ڈی ایم کو لے ڈوبے وجات خان کے ہوشر با انکشافات ساری حقیقت کھل گئی کپتان کے سعودی ولی اہل سے بھی اچھے تعلقات نے شہباز حکومت کو چاروں شانے چیت کر دیا امریکہ نے بھی خان سے معافی مانگ لی ظلم خلیل ذات کے بعد ایک اور اہم امریکی رہنما کا امران خان سے رابطہ الیکشن کے لیے پی ڈی ایم کو رہے راست پر لانے سے متعلق گفتو شنید ناظر پاکستانی سیاست میں آئے روز کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس سے شہباز شریف کا حکومت میں رہنا محال ہو گیا خان صاحب تو انہیں ٹاف ٹائم دے رہے ہیں لیکن اب تو پنڈی سے بھی گو امپورٹڈ حکومت گو کے صدائیں آنے لگی ہیں اس کے علاوہ لگی رہنما مشہد حسین سید اور صحافی وجہد خان نے جو انکشافات کیے ہیں اس نے سازشی ٹولے کو مزید مشکلات سے دوچار کر دیا پاکستانی صحافی اور تجزیہ کار وجہد حسین جو کہ آج کل اسٹیبشمن اور پی ڈی ایم پر اچھے خاصے تنس کے نشتر چلا رہے ہیں انہوں نے ایک بہت زبردس اور تہل کا خیص انکشاف کیا جس نے پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ طاقت و حلقوں کے بھی بولتیاں بند کر دی ہیں اور وہ انکشاف کیا ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو نونی کے رہنوہ مشاہد حسین سید کے ان دعویوں کے بارے بتا دیں جس نے ان کا پارٹی میں رہنا مشکل کر دیا ہے ضائع کے مطابق مشاہد حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے امریکہ اور سعودی عرب سمیت متعدد ممالک سے تعلقات بحال ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں وہ نئے انتقابات پر اثر انداز ہونے والے ہیں اور انٹرنیشن سٹیبشمنٹ بھی خان صاحب کی شانہ بشانہ ہے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مسلم دیکھ نون کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ دوہزہ سترہ میں سوفٹ کو کے ذریعے نواز شریف کو نکالا گیا سوفٹ کو کے ذریعے پھر عمران خان کو نکالا گیا نیجی نیوز سینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ اس وقت ملک کی بقاہ کے لیے مفاہمت کی ضرورت ہے میں پاکستان میں گرینٹ ڈائلہ کی بات کر رہا ہوں الیکشن سے پہلے ان بنیادی اصول تیہ کر لیا جائیں الیکشن سے پہلے رولز آف دی گیم تیہ کرنی چاہیے مشاہد حسین سید نے مزید کہا کہ اداروں کے خلاف بیانات ملکی مفاد میں نہیں ہیں یہ سیاسی جنگ ہے پولریزیشن ہے سیاسی مسئلہ ہے اس مسئلے کو سیاسی طریقوں سے حل کرنا چاہیے حکومت کو بڑے دل سے سوچنا چاہیے حکومت کو بڑے دل کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے سینیٹر مشاہد حسین نے کہا کہ ماضی میں دہشے گدر سے بات چیت ہوئی تو اپنے لوگوں سے کیوں نہیں ڈائلہ جمہوریت کا تقاضی بھی ہے اب ہمیں معاف کر کے آگے چلنا ہوگا انتقابات ہی واحد راستہ ہیں جس سے ملک میں اس سے حکام آئے گا یہ ویسے بھی الیکشن کا سال ہے ٹائمنگ پر بات ہو سکتی ہے اظنی یہ تو تھے لیگی ارہنما مشاہد حسین سید کے وہ انکشافات جس نے ملک سیاست میں اتل پتل مچا دی ہے اب آپ کو پاکستان صحافی اور تدزیہ کار وجاہد خان کے اس تدزیہ سے اگاہ کرتے ہیں جس نے مشاہد حسین کے انکشافات کی تائد کی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق وجاہد خان کا کہنا ہے کہ امران خان کے امریکہ سے معاملہ تیہ ہو گئے ہیں معافیاں تلافیاں ہو گئی ہیں انہوں نے کہا کہ امران خان کو یہ بات پتا چلی ہے کہ اسلام آباد کا راستہ پنڈی سے ہو کر گزرتا ہے اگر آپ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو پنڈی والوں کی مرضی ہوگی تو الیکشن جیتنے ہیں اور یہ بات امران خان جانتے ہیں کہ جب پنڈی والوں پر واشنگٹن کا پریشر پڑتا ہے تو بات بنتی ہے اس لئے امران خان نے لوبینگ فرم کے ذریعے امریکی رہنماؤں سے اپنے گلے شکوے اور اختلافات دھور کیے اب امران خان انٹرنیشنل اسٹیبشمنٹ کے ساتھ اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں اس وقت پنڈی ہے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پنڈی سے پارلیمنٹ کے لئے تھندی ہوائیں آ رہی ہیں جو خوش آئین بات ہے مجھے پوری قوم کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے خواجہ آصف نے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کٹوے کہا کہ ہم بالکل مذاکرات کے حق میں ہیں ہم نے پی ٹی اے کے حکومت میں فلور پر کھڑے ہو کر مذاکرات کی دعوت دی میں نے مذاکرات کی بات کی تو آواز لگی کہ سوفوئر اپ ڈیٹ ہوا خواجہ آصف نے کہا کہ کچھ اداروں کو اختیار سے تجاوز کی عادت پڑ گئی ہے تمام اداروں کو بات چیت کرنی چاہیے تمام اداروں کو چارٹر بنا لینا چاہیے اور اس پر بات چیت کرنی چاہیے ٹیکنٹ چوز پر مذاکرات نہیں ہوں گے وزیر دفاع نے الزام آج کیا کہ دہشگردی کے بنیاد گزہشتہ حکومت میں رکھی گئی چلی حکومت میں دہشگردوں کی سرپرستی ملی ہمیں اس وقت بھی بریفنگ دی گئی کہ آئین اور قانون میں رہ کر یہ کام کریں گے وزیر دفاع نے واضح کیا کہ انتخابات سے متعلق اجلاس میں کوئی بات نہیں ہوئی آرمی چیف نے اداروں کی بات کی ہے پارلیمنٹ کے منتخب نمائندوں کے حوالے سے اور اداروں کے کمنٹ کی بات کی گئی ہے یاد رہے کہ گزہشتہ روز آرمی چیف جنرل آسل منیر نے کومی سامتی کے ان کیمرہ سیشن میں گفتگ کرتے ہوئے کہا تھا کہ دہشگردوں سے مذاکرات کا خمیازہ ان کے مزید گروہ بندی کے صورت سامنے آیا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن جاری ہے دہشگردوں کے پاس ریاست کی ریٹ کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق وجات خان کا کہنا ہے کہ امران خان کے امریکہ سے معاملہ تیہ ہو گئے ہیں معافیاں تلافیاں ہو گئی ہیں انہوں نے کہا کہ امران خان کو یہ بات پتا چلی ہے کہ اسلام آباد کا راستہ پنڈی سے ہو کر گزرتا ہے اگر آپ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو پنڈی والوں کی مرضی ہوگی تو الیکشن جیتنے ہیں اور یہ بات امران خان جانتے ہیں کہ جب پنڈی والوں پر واشنگٹن کا پریشر پڑتا ہے تو بات بنتی ہے اس لئے امران خان نے لوبینگ فرم کے ذریعے امریکی ایرانماؤں سے اپنے گلے شکوے اور اختلافات دور کیے اب امران خان انٹرنیشنل اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں اس وقت پنڈی ہے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پنڈی سے پارلیمنٹ کے لئے تھندی ہوائیں آ رہی ہیں جو خوش آئین بات ہے مجھے پوری قوم کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے خواجہ آصف نے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کٹوے کہا کہ ہم بالکل مذاکرات کے حق میں ہیں ہم نے پی ٹی اے کے حکومت میں فلور پر کھڑے ہو کر مذاکرات کے دعوت دی میں نے مذاکرات کی بات کی تو آواز لگی کہ سوفوئر اپ ڈیٹ ہوا خواجہ آصف نے کہا کہ کچھ اداروں کو اختیار سے تجاوز کی عادت پڑ گئی ہے تمام اداروں کو بات چیت کرنی چاہیے تمام اداروں کو چارٹر بنا لینا چاہیے اور اس پر بات چیت کرنی چاہیے ٹیکن چوز پر مذاکرات نہیں ہوں گے وزید دفاع نے الزام آئد کیا کہ داشتہ گردی کے بنیاد گزشتہ حکومت میں رکھی گئی چلی حکومت میں داشتہ گردوں کی سرپرستی ملی ہمیں اس وقت بھی بریفنگ دی گئی کہ آئین اور قانون میں رہ کر یہ کام کریں گے وزید دفاع نے واضح کیا کہ انتخابات سے متعلق اجراس میں کوئی بات نہیں ہوئی آرمی چیف نے اداروں کی بات کی ہے پارلیمنٹ کے منتخب نمائندوں کے حوالے سے اور اداروں کے کمنٹ کی بات کی گئی ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز آرمی چیف جنرل آسل منیر نے کومی سامتی کے ان کیمرہ سیشن میں گفتگ کرتے ہوئے کہا تھا کہ داشتہ گردوں سے مذاکرات کا خمیازہ ان کے مزید گروہ بندی کی صورت سامنے آیا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن جاری ہے داشتہ گردوں کے پاس ریاست کی ریٹ کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے